مینگو مستانی منانے میں جو اجزاء ہمیں درکار ہیں جو اشیاء ہمیں چاہیے ان میں عام سب سے اہم ہیں عام کا ہم نے یا چھلکہ اتار دیا ہے اور اس کے سلائس کیے ہیں آپ چاہیں تو اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چاہیں تو مینگو پل بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ہول ملک دودھ ہے پریفرڈ ہے ہول ملک آپ چاہیں تو 1% اور 2% بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ کچھ آئس کیوبز ہیں اور یہ تھوڑی شکر ہے جو ہم اس میں استعمال کریں گے ایک پنچ کے قریب جو ہے ایک شٹکی کے قریب ہم سالٹ بھی استعمال کریں گے اور ڈیکوریشن کے لیے یہ آم کے ہم نے یعنی مینگو کے ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے ہیں یہ استعمال ہوں گے سلائس کیا ہوا کیشیو یعنی کہ کاجو ہے سلائس کیا ہوا پستہ اور سلائس کیا ہوئے بادام بھی ہم اس میں استعمال کریں گے اور ایک اور اہم چیز جو ڈیکوریشن کے لیے ہم جب فائنل کریں گے ڈالیں گے تو وہ ہے ایک اسکوپ وینیلہ آئس کریم کا ایک اسکوپ بھی ہم اس میں ڈالیں گے جس وقت ہم اس کو ڈیکوریڈ کریں گے تو ہم آپ کو دکھائیں گے بس یہی اجزاء استعمال ہوتے ہیں اور مینگو مستانی میں سجاوٹ کے لیے جو آخری چیز ہم استعمال کرتے ہیں وہ گلیزڈ چیری ہوتی ہے اس کی ایک یا دو پیس جو ہوتے ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں سینٹر میں اب سے پہلے ہم آم کی پیوری بنائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس میں دیگر اجزاء ڈال کے اس کو شیک کریں گے یہ پیوری تیار ہو گئی ہے اور اب ہم اس میں دیگر اجزاء ڈال کے شیک بنائیں گے شوگر دودھ اور آئس کیوب ڈال کے ہم نے اب اس کو شیک کرنا شکر دیا ہے یہ شیک تیار ہو گیا ہے اور اب ہم ایک چوڑے موہ والے گلاس میں اس کو سرپ کریں گے مینگو شیک تیار ہو گیا ہے اور ہم نے اس کو ایک تھوڑے چوڑے موہ والے گلاس میں جو ہے وہ نکالا ہے اور ہم نے اس کی ایک آدھے انج سے ایک انج جگہ جو ہے وہ چھوڑ دیے تاکہ ڈیکوریشن کے لیے جو پانچ چیزیں ہیں وہ ہم اس میں باسانی استعمال کر سکے سب سے پہلے ہم اس پہ جو ہے وہ جو ہم نے چھوڑے سلائز کیے تھے مینگو وہ ڈالیں گے پھر اس کے بعد ہم آئس کریم کا اسکوپ ڈالیں گے اور پھر ہم جو ہے وہ پستہ بادام اور کیشیو سے اس کو سجائیں گے اور مینگو مستانی کو فائنلی ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ چھوٹے پیس جو کیے تھے ہم نے آم کے مینگو کے ان سے سجایا پھر ہم نے جو ہے اس کے اوپر جو ہے آئس کریم کا اسکوپ ڈالا پھر کترہ ہوا جو ہے پستہ بادام اور کیشیو ڈالا اور آخر میں ہم نے ایک گلیزڈ چیری سے اس کو سجایا بہت آلہ اور امدہ جو ہے وہ ڈرنک ہے یہ اور رمضان کے لیے اسپیشل ہے یہ بنائیں اور انجوائے کریں